بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ کا عبنی حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے میرا اسلام پوچھ فرمائیں ناظرین اکرام آپ سے بزائش کروں گا پھر تھوڑا سبفتن کال کے ویڈیو کو سن لینا آگے آپ کی مدی ہے آج کل پاکستان پہ مقوضہ پاکستان کہوں گا یہاں بیروزگاری، بھوک، ننگ، بیماری، افلاس، ناپان ہی نے جینا روبت کیا ہوا ہے ہر قصو نقص کا ہم جیسے چھبیس کروڑ ظلاموں کا وہیں ایک اور بھی علمیہ ہے وہ ہے مقوضہ پاکستان کی فضاؤں میں دائشت خوف جس نے پورے پاکستان کی عوام کو جکڑا ہوا ہے اپنے پنجوں میں دائشت اور خوف ہوں کل اللہ ماشاءاللہ کورٹ کمانڈر کانفرانس اور فارمش کمانڈر پرنسیپل سٹاپ کی طویل کریم کانفرانس ہی ہے جو کہ خوشنند بات ہے اور جو سب سے میرے لیے خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آپ اللہ کا شکر ہے امریکہ برطانیہ یورپی یونین یا مغرب کا کسی بھی صورت اپنے ضرورنی معاملات میں دباؤ قبول نہیں کرتا یہ بات کہیں ختم کرتا ہوں آگے چالتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری شیاسی و بستگی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن سن لے کے سے ہے میری اس دستی ماں سے ہے میرے جیسے چھبیس کلوٹ دراموں سے ہے جو ان کا اچھا چاہے گا میں اس کے ساتھ ہوں دلو جان سے میری جان بھی اس کے لیے حادر ہے وہ عمران خان ہو وہ آرمی کیف جنرل آسم بنیر ہو وہ صدر پاکستان ہو وہ شہباز شریف ہو وہ کوئی بھی ہو جو اس کا دشمن ہے میری اس سے دشمنی ہے اس کے علاوہ میرا ایک افاقی تلق اصول ہے دنیا میں جو بھی ظالم ہے جہاں بھی آئے میری اس سے دشمنی ہے جو مظلوم ہے وہ دنیا کے کسی علاقہ میں کسی خطہ میں پایا جاتا ہو اس کی کوئی رنگ نسل مذہب فرقہ ہو میں اس کے ساتھ ہوں تو میں عد کرتا کروں کہ پاکستان جب سے پیدا ہوا ہے تب سے بہرانوں کی زد میں ہے اور میری یہ فکر ہے میری یہ دہائیوں کی سوچ ہے کہ یہ بہرانوں سے تب ہی بھی نکل نہیں پائے گا جب تک ہم اصل جو اس کا مسئلہ ہے اس پہ دور تکے اسے حل نہیں کرتے وہ بنیادی مسئلہ ہے اس کے قیام سے ڈرا ہوا جب تک ہم دیانت داری امانداری سے اس کے قیام کے محرکات نہیں سمجھیں گے اس کے قیام کی کوشک کرنے والے افراد بارے دیانت داری امانداری سے سجیہ نہیں کریں گے کہ اس کے قیام میں کون کیا کہتا تھا کونسی طاقت مخلص تھی کونسی طاقت اس کے قیام میں اس کی ذاتی اغراض پشیدہ تھی اس کا اپنا ذاتی مقار پشیدہ کا اس وقت کا لمحاتی اور آنے والے وقت پر مستقبل دی جس طرح ہمیں ریاستی حکومتی طریق پڑھائی جاتی ہے رب العزت کی قسم وہ سب غلط ہے پاکستان کا قیام کبھی بھی اس صورت میں نہیں تھا جس صورت میں ہے اور جس صورت میں ہمیں بتایا جاتا تھا بریسگیر کی تمام عبادی انگریز سے ازادی کے لیے کوشک کر رہی تھی جنگ کر رہی تھی جتو جنگ کر رہی تھی لوگ ہندو شکھ مسلم حسائی پارسی وہ کیا ہیں وہ میرا اس دین سے نکل گیا بہت سے ملاحب والے بہت سے زبانوں والے بہت سے خطوں والے انگریز کے لیے انگریز سے ازادی کے لیے جہاد کر رہے تھے اور شہاد نے میرے تھے جو بھی اپنے حق کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے گا وہ شہیر بولا تھا اصل مسئلہ کو انگریز سے ازادی کا تھا نہ کہ بریس کی کو تقسیم کرنے کا ہاں تقسیم کا تھا لیکن اس صورت نہیں تھا جس طرح یہ تھا نہ ہی اس میں انگریز سے ازادی کے بعد جو جان بھوٹ کر پریس پلانک کی گئی انگریز نے اپنے حقاروں سے مل کر ٹروائی تاکہ یہ دو بل قیامتہ کبھی ملنا نہیں تو میں پھر اپنی بات پہ آتا ہوں جب تک اس کے قیام سے مطلق اصل محرکات کو ہم جانت داری امان داری کھلے دل سے کھلا مقالمہ کر کے بغیر کسی خوف کے ریاست کو کچھ نہیں ہوتا مقالموں سے مقالموں سے ریاستیں مضبوط ہوتی ہیں کمزور نہیں ہوتی ریاستیں کمزور ہوتی ہیں جوٹ سے مناپس سے کرپشن سے لوٹ مات سے بددیانتی سے ریاستیں مضبوط ہوتی ہیں مقالموں سے کھلے دل سے کرنے سے اور آئیے کی صحیح لا متعین کرنے کے لیے اب بھی ہم میری آخری راہے ہیں کسی کو اس سے اصفار کرنا کسی کا ضروری نہیں ہم انیس سو سنتالیس میں کھڑے ہیں ہمیں ہمیں اب بھی وقت ہے مقالمہ کریں کھلے دین سے کہ اس کا کیسے آیا کیوں عمل میں آیا کون اس کے ساتھ مخلصہ جنہوں نے جانے دی جنہوں نے کرپانیاں دی اور کون اس سے مفاد حاصل کرنا چاہتے تھے جنہوں نے اپنے مفاد کی خاطر یہ تقسیم کیا برے سدیر کو اس کے بعد ہم آگے چلیں گی دوسری کی یہ جب تک یہ مذہبی ریاست کہتے سرکتہ لگا رہے گا سلامتی کی ریاست لگا رہے گا پاکستان ایک قدم آگے نہیں پڑھ سکتا اسی طرح کون ظلیل و قار ہوتی رہے گی ابھی جو قویر ہو رہی ہے میں اس پر نظر ہے کل جو علامیہ جاری ہوا اس کی جو گفتگو ہے اتنی شخت گفتگو میں نے کبھی نہیں سنی اس پہ دو تین کل خواب سے مجھے شدید ترین اطراز ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ ریاست کے سلاح پہ لوگوں نے بھگاوٹ کرنے کی کوشش کی ریاست کو نقصان پنچانے کی کوشش کی نہیں یہ ضرور کسی نے نہیں کہا ہم نے پنجاب ارادہ کرنا ہے کسی نے نہیں کہا ہم نے زندہ ارادہ کرنا ہے ہم نے ٹی پی کی ارادہ کرنا ہے کسی نے پارلیمنٹ ہاؤس کو کسی نہیں کیا کسی نے آئین کو نہیں جلایا کسی نے پاکستانی جنڈے کی بہرمتی نہیں کی جو کچھ ہوا انتہائی پورا ہوا جس بے غیر نے بھی شہیدوں کے مجسموں کو تھوڑا تھوڑا شہیدوں کے یادگاروں سے کیا اس سے بدترین شخص کوئی نہیں ہو سکتا لیکن ہم انہیں ریمورٹ کلٹرول وہ کھلونے کو نہ دیکھیں ہمیں دیکھنا ہے اصل حقیقت پیشے کون ہے اور ہم بغیر تحقیق کے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے ہمیں پتہ ہے کون ہے وہ ثبوت لائے گئے کون کو بتائے گئے وہ آرمی کوٹ میں نہیں وہ کھلی کوٹ میں اور اس سے بڑا خروعات میں اس سے پہلے ہو چکا ہے پاکستان سے ریاست پہ ریاست پہ حملہ نو مئی سے بہت پہلے ہو چکا ہے جب آئین کا خروعات کیا گیا آئین کا خروعات آئین نہیں کیا گیا جزشت دو ہزار بائیس کے اپریس سے مسلسل دگا تار ہو رہا ہے اور جب آئین کی روح سے الیکشن ہی ہوئے تو آئین ہی نہیں رہا اور آئین توڑنے بالوں کا سب کو پتا ہے پس کون ہے بے شک سامنے سنا اللہ جیسا بھڑیا انسان ہو خطہ تار ہو وہ آسف ہو کوئی بھی ہو جیسے دو نمبر لیکن قوم کو سب پتا ہے اصل طاقت پیشے کون ہے جس کے زور پہ یہ آئین کو روند رہے ہیں عدلیہ کو روند رہے ہیں کسی بھی ریاست میں سب سے مقدس ترین ادارہ اس کی عدلیہ ہوتی ہے میں عدلیہ کی بس نہیں کہ رہا عدلیہ بھی اسی طرح کرپ ہے اسی طرح دو نمبر ہے اسی طرح اس میں سرابیہ ہیں جس طرح عسکری قیادت میں ہیں جس طرح شیاسردانوں میں ہیں جس طرح ہم گلاموں میں ہیں لیکن سب کے باوجود اول آخر سب سے جیزہ حمیت رڈی شیئی کی ہوتی ہے عدلیہ کی ہوتی ہے سپریم کوٹ کی ہوتی ہے اس پہ تو آپ کے سامنے آپ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے خود کروایا ہے حضور احمان کو بلا اس کی سپاہ کو جو سپریم لیے کوئی بیگ نام کو بڑا گار لیکن اس کی بجا کیا ہے ہم چیز کی بجا ہوتی ہے بغیر اللہ کے بغیر 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 سباب کوئی واقع بھی روڑ ہوتا آپ نے کیوں ہونے کیا جب آپ کو پتا کھو رہا ہے اب جو خیر کھلا جائے شیئر آپ کو مزور والا رپورٹیں بلک پیش کی جائے ہیں لوگ خوف زیادہ نہیں ہیں آپ کا ہر عمل لوگوں کو خوف دور کر رہا ہے اللہ کا شکر ہے دس جارہ کو سپریم گورٹ کے ٹیو جسٹر نے پاکستان کو بچا لیا عمران کو رہا آگ آگ ہاں محبول گیا محبول جانا تھا ابھی اس ویڈیو کے ساتھ آخر میں میں چند تراشے اس کے ساتھ جوڑوں گا جو اخباری تراشے ہیں وہ خوف ساتھ جناب کو دار کرا دیا جنرل عیو خان نے خص ساتھ خی رواز میں اور اس کی مشکوک حالت میں وہ قتل ہوا ہے وہ کبھی موت نہیں ملی 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 فاتمہ جناب آج بھی اس کا کیس سندھ ہائی کوٹ میں ہے سپیم کوٹ میں لیکن اسے کچھ پیار بھی قتل کیا لیاقت علی خان پہلے وزیرا عظم قتل ہوئے کسی کو نہیں پتا آپ کی ایجنسیاں اٹھتی ٹڑیہ کے پر گل لیتی ہیں تو کیسے ایسے بڑے بڑے قتل ان کا سراغ نہیں لگ رہا جنرل اٹبر خان کو باگی گدار تخت وا اٹھے میں کہا گیا پھر اسے وزیرا عظم دلکار بٹو نے اپنا مشیرے خات رکھا جنرل ایوب خان نے دات را دیا میرے لئے قابل صد مجی پر رہمان کو پھر اسے چھوڑ بھی دیا گیا اسے اقتدار نہیں دیا گیا اسے آدھا ملک دیا گیا اور منگالیوں سے ہمیں اسی یہ نبرت تھی ایوب بھی ان کا حقارت سے نام لیتا تھا وہ ہم سے زیادہ محبے وطن تھے وہ ہم سے زیادہ باشور تھے وہ ہم جیسے گلام نہیں تھے اس لئے ان سے جان پوچھ جان شوائیے یعیہ سان کا کیا کیاب ہو وہ شباب قباب میں ہر وقت مطلع رہتا تھا اس کا بھی تراشا کروں گا جب مسئل کی پاکستان پہ قبر اٹاکہ پہ جن ہم جیت رہے تھے یہ بھی تراشا اسی میں آخر میں رکھوں گا حضور جویر حاشری کو آپ نے گردار قرار دیا مولانا اول مدودی کو گردار بھاگی قرار دیا دیکس قرار دیا فیض فیض کو دیا جس کیا ندبے پڑتا ہے یہ گھڑیا انسان سباسی آگے بڑھئے ایک ڈان لیگ ہوتی تھی ایک میمو گیٹ ہوتا تھا جو گرداری کے بغاوت کے غمرے میں آتی ریاست ہوئی اور وہی کردار آج آپ میں بھائی ہوئی تھے میں افسر کہتا ہوں نا کہ ساب سب سے بڑی جیر ہوتی ہے سب سے بڑی جیر ہوتی ہے اطباع اطمال ہوتا ہے حضور حضور ہمارے زمینی خلا سب خموش ہیں سب اپنی جان بٹھا رہے ہیں میرے بیئے سب احمق نہیں رب عزت کی قسم خان میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی بات پر کسی کو اطباع نہیں ہم خوف کے مارے خوش ضرور ہیں ہم بول نہیں رہے لیکن اطباع کسی کو نہیں ناظرین اکرام ویڈیو طویل ہو رہی ہے تو یہ میں یہ ہی کھٹو کرتا ہوں اس کا دوسرا فائنل حصہ ابھی تھوڑی دیر میں پھر آپ کی قسم میں دیکھ کرتا ہوں تب تک کے لیے تجاز اور تشریر دعا آپ کے ساتھ تیج کر رہا ہوں وہ بھی دیکھ لیے